مئر کراچی وسی مختر نے کہا کہ کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کیلئے یو میں ایک جہتی کشمیر منانے اور جل سے جلوسوں سے آگے بڑھا جائے کشمیری عوام کی جانب سے بہت قربانیاں دی جا چکی ہیں حکومت مسلم ممالک کے ساتھ مل کر بھارت پر دباؤ بڑھائے بہت ہو چکا بہت جانے قربان ہو چکی اس جدوجہد میں اب وقت پانچ فروری منانے سے آگے بڑھنا چاہیے ہماری پاک افواج قربانیاں دے رہی ہے پوری قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اب حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ایشو کو اٹھانے کے لیے یونائٹڈ نیشن یا ہمارے جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ اس مسئلے کو آگے بڑھائے بیئر کراچی نے کہا کہ کراچی کے عوام اور ان کے نمائندے کشمیریوں کے ساتھ ہیں پاکستانی عوام تو خلوص دل کے ساتھ کشمیریوں کا ساتھ دے رہے ہیں مگر مسلم ممالک کی پولیسی واضح نہیں صرف سٹیٹمنٹس دینے سے اب مسئلہ حل نہیں ہوگا ہمیں جس طرح سے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم برپا ہو رہا ہے جس طرح سے ہمارے ہماری مائیں بہنیں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ اب برداشت سے باہر ہو چکی ہے یہ کوشش میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے کہ مسلم ممہ کو ساری چیزیں چھوڑ کے کشمیر کاؤس پہ کھٹا کیا جائے اور جو اس کاؤس پہ نہیں ساتھ دیتا تو اس کو اس ملک کی پولیسی یا اس ملک کو پھر عوام کے سامنے لائے جائے کہ اس کی پولیسی اس کی سوچ کشمیر ایشو پہ کیا ہے ہم کلیر ہونا چاہتے ہیں کہ مسلم ممہ کیا اپینین رکھتی ہے کھل کے بیان بھی نہیں دیتے کھل کے اس پہ بات بھی نہیں کرتے تو ہمیں ایز ای قوم ہم چاہتے ہیں کہ کلیرٹی آنی چاہیے تاکہ جد و جہد جب شروع ہو تو ہم کسی کی طرف پھر دیکھیں نہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے آل پارٹیز ہوتریت کانفرنس کے رہنما محمد احمد ساغر نے کہا کہ کشمیر میں بہتر سال سے جاری آزادی کی جد و جہد نے سات لاکھ سے زائد جانوں کا نظرانہ پیش کیا جا چکا ہے تہم نائن الیون کے بعد دنیا کے قوانین بدل گئے پانچ اگس کو جو اس کے ساتھ حال کیا ہے ہندوستان نے وہ ماضی میں ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے اس نے کشمیر کی ہسٹری ختم کر دی میں نے ہندوستان کی جیلوں میں بارہ سال گزارے ہیں میرے قائد شبیر احمد شاہ اس وقت بھی تین تیس سال جیل میں رہے کیونکہ اتحار جیل میں اس وقت ہیں ہندوستان تیاری کر رہا ہے یاسین ملک صاحب کو فاسی دینے کے لیے ہندوستان تیاری کر رہا ہے شبیر احمد شاہ آسیہ اندرابی مسرت علم بٹ کو تاہیات جیل میں رکھو ہماری طرف سے کیا ہو رہا ہے ہم نے ایک تقریر کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ بطی کے پیچھے لگانا لوگوں کو اسی کے پیچھے لگا دیں تقریریں قائدنیزم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا ظلفقار علی بٹو سے بہتر ایڈوکیسی کون کر سکتا ہے لیکن ہم عمل چاہتے ہیں آپ کو پانچ ہروری کے ان پروگرامات سے آگے نکلنا ہوگا اگر کشمیر کے لیے کچھ کرنا ہے کشمیر کشمیری نے فیصلہ کیا وہ کسی صورت میں ہندوستان کے ساتھ نہیں رہے کشمیری رہنما سردار نزاکت علی نے کہا کہ کشمیریوں کی تحریک میں نوجوانوں کا کردار انقلابی ہے تاہم وزیر آزم عمران خان کی اقوام متحدہ کے اجلاس میں تقریر کے بعد سے حکومت بلکل خاموش کھڑی ہے پانچ اگیس کے بعد پورے پاکستان کی قوم نے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے میری اور میر صاحب کی جو جماعت ہے اس نے بھی اس ملک کے پرائیم نیسٹر کو ایک منڈیٹ دیا کہ آپ جائیں جا کے انٹرنیشن کمیونٹی کے ساتھ بات کریں لیکن میں آپ بہت پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت مسئلہ کشمیر کے اوپر لابنگ کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور جس طرح آپ لوگوں نے پرائیم نیسٹر پاکستان کو پانچ اگیس کے بعد منڈیٹ دیا ہے میں یہ سمیتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم ایک طرف کھڑی ہے اور حکومت پاکستان ایک طرف کھڑی ہے ہم پانچ اگیس کی تقریر کے بعد میہر صاحب آپ پرائیم نیسٹر صاحب کی سنجیدگی دیکھیں کہ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں کہ اس کے بعد ان کی جتنی سپیچیز ہیں اس کی وہ جنت کی حروب کی بات کرتے ہیں مرنے کے بعد قبر میں سکون کی بات کرتے ہیں لیکن میں یہ سمی رہا ہوں میں بڑے دکھتے دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری حکومت مکمل طور پر کشمیر کے اولے سے ناکام رہی ہے موسیقی